اردو آرڈیو بکس ڈاٹ کام پر پیش خدمت ہے مشہور عدیب و صحافی عبد المجید صالح کی کتاب یارانِ کوہن آواز ہے وجیح احمد صدیقی یارانِ کوہن برسغیر پاکوہند کے مشہور صحافی اور عدیب عبد المجید صالح کی تحریر ہے جس میں انہوں نے ان لوگوں کا تعریف پیش کیا ہے جن کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے آغا شورش کاشمیری یارانِ کوہن کے متعلق لکھتے ہیں مطالعہ مشاہدہ کی دلاویز روداد ہر سطر سلکِ مروارید ہر حرف عبدار موتی چہرے الفاظ کی مینہ کاری خاکِ مطالب کی سنگتراشی یارانِ کوہن کیا ہے اور آقِ مصور ہیں جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی مرہوم صحبتیں اب ان کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں یکتہ شخصیتیں پھر کہاں دنیا میں ایسی ہستیاں سالک نے انہیں قریب سے دیکھا اور حسنِ بیان کے آئینے میں ڈھالا آپ یارانِ کوہن کے مطالعے سے محسوس کریں گے کہ آپ خود ان کمشدہ محفیلوں میں شریک سخن رہے ہیں کتاب کی ابتداء میں گزارش کے عنوان سے عبد المجید سالک لکھتے ہیں اگر اس کتاب کے ہر مضمون میں آپ کو سالک نظر آئے تو اس پر بدکنے کی ضرورت نہیں یہ تذکرہ ہی صرف ان بزرگوں کا ہے جن سے سالک کے براہرات روابط قائم ہوئے لہذا اس میں جا بجا سیغہ واحد متقلم کا استعمال ناگزیر تھا اس تذکرے سے ان بزرگوں کے سوانِ حیات لکھنا یا ان کی تصانیف پر تفسرہ کرنا مقصود نہیں صرف ان کی شخصیتوں کی ہلکی سی جھلک دکھانا منظور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مقصد میں ناکام نہیں رہا یہ کتاب آغا شورش کے توائی ڈالنے کی وجہ سے صرف چند روز میں لکھی گئی ہے اس لیے اگر اس میں کوئی ایسے اثقام نظر آئیں جو اہلِ ذوق کے نزدیک میرے اسلوبِ تحریر کے شائع نہ ہوں تو ان کی ذمہ داری اسی بلائے بے درما کے سر ہے جس کو شورش کہتے ہیں اور جس کی کسی زد سے میں سرطابی نہیں کر سکتا مسلم ٹاؤن لاہور یکم دسمبر انیس سو پچپن عبدالمجید سالک مولانا محمد علی جوہر انیس سو انیس سردیوں کے دن دسمبر کا مہینہ روبرٹیک جلیاں والا باغ کا قتل عام مارشاللہ کے ہولناک ظلم مہاہدہ سیورے سے ترکانِ آلِ عثمان کی خلافت و سلطنت کا خاتمہ ہندو مسلمان سکھ غلامی کی مسئبتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد امرس سر میں کانگریس مسلم لیگ اور خلافت کانفرنس کے سالانہ اجلاس پنڈت موتیلال نہرو اور عقیم اجملخہ کے جلوس گانزی اور تلق کے استقبال امرس سر میں پشاور سے لے کر راست کماری اور کاتھیاوار سے آسام تک کے جوشیل جوان آزادی پسندوں کا اجتماع امرس سر کے باسیوں اور پردیسیوں کو صبح سے شام تک لیٹوں کے استقبال اور ان کی تقریریں سننے کے سوا کوئی کام نہیں علی برادران کی رہائی اتنے میں خبر آئی کہ علی برادران بھی بیتوال جیل سے رہا کر دئیے گئے ہیں اور وہاں سے سیدھے امرس سر آ رہے ہیں شام تک نہ پہنچے دوسرے دل صبح تک نہ پہنچے اب استراب اور بڑا میں بھائی شفاة اللہ خواہ مرہوم اور مولانا سید حامد حسین بیدل شاہ جہاں پوری اسلامیہ ہائی اسکول امرس سر کی امارت کی دوسری منزل پر بیٹھے اہباب سے باتیں کر رہے تھے مولانا عارف حسوی مرہوم پان پر پان بنا رہے تھے اور حساب لگا رہے تھے کہ اتنے بجے ٹرین سے علی برادران کو امرس سر پہنچ جانا چاہیے تھا مولانا حسرت مہانی اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے ارے میاں وہ رہا تو ہو ہی چکے ہیں اپنے وقت پر آ جائیں گے تشویش کہہے کیے بیگم حسرت مہانی فرما رہی تھی میں تو سمجھتی ہوں کہ فرنگیوں نے ان کی رہائی کے خبر یوں ہی غلط اڑا دی ہے تاکہ امرس سر کے فیصلوں پر اس کا اچھا اثر پڑے حقیقت میں انہیں رہا کرنا مقصود ہی نہیں غرض جتنے موتھے اتنی باتیں اتنے میں منادی کی آواز کان میں آئی علی برادران آ رہے ہیں کل دوپہر کو اتنے بجے اسٹیشن پر چلو یہ سن کر سب کی جان میں جان آئی دوسرے دن لوگوں نے صبح ہی صبح جا کر پلیٹ فارم ویٹنگ روم بیرونی سین مکانوں کی چھتیں ریل کے پل غصب بیٹنے اور کھڑے ہونے کی ہر جگروں ہزار ہا انسانوں کا جمع غفیر ریلوے اسٹیشن سے حال دروازے تک اور اس کے اندر بازار میں دو رویا مکانوں اور دکانوں کے سامنے اور کوٹیوں پر یوں جمع ہو گیا گویا سارا ملک امرس سر ہی پر ٹوٹ پڑا ہے محمد علی شوکت علی بڑی بڑی قراخلی ٹوپیاں پہنے جن پر حلال کڑھے ہوئے تھے شیروانیاں اور چس پاجاں میں زیب تن کی ہوئے نمودار ہوئے اللہ اکبر بند ماترم سسری اکال ہندو مسلمان کی جائے محمد علی شوکت علی کی جائے مہاتمہ گاندھی کی جائے کے ناروں سے گمد فلک گونج اٹھا شوکت کو لوگ بہت نہ جانتے تھے لیکن محمد علی کامریڈ والے کے نام سے سب پڑھے لکھے آشنا تھے کبھی دونوں بھائیوں کی چہرے صفحہ چٹھتے اب دونوں کی چہروں پر خوستورت داڑیاں اور چڑھی ہوئی موچیں بہار دکھا رہے تھیں یہ پہلا دن تھا جب میں نے رئیس الہرار مولانا محمد علی کے زیارت کی کانگریس کے جسم میں نئی روح جب مہاتمہ گاندھی نے ادم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا تو علی برادران نے مجلس مرکزی خلافت کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کو تحریک خلافت کے لیے منظم کرنا شروع کیا محمد علی کانگریس میں کیا شامل ہوئے اس سست اور جامد مجلس کی رگوں میں خون حیات دوڑنے لگا اور ہزار ہاں مسلمان جزیرت العرب کی سلامتی اور خلافت اسلامی کی بقا کے لیے سربقف ہو کر میدان میں نکل آئے پھر محمد علی وفد خلافت لے کر جورپ گئے وہاں فرانہ فرنگ نے ان کی بات نہ سنی واپس آ کر محمد علی نے کہا جلیاں والا باغ اور خلافت کے مسئلوں کا فیصلہ تو ضروری ہے لیکن آزادی حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے چنانچہ سوراج کو قومی مطالبہ قرار دیا گیا اور ملک کے طول ورز میں آزادی کی تحریک کا ہنگامہ برپا ہو گیا بے مثال جرتِ ایمانی محمد علی انگریزی کے شیوہ بیان انشاہ پرداز اردو کے زوردار اخبار نویس اور دونوں زبانوں کے فصیح اللسان خطیب تھے ان کی جرتِ ایمانی اور غیرتِ ملی مثال نہ رکھتی تھی جب وہ کانگریز کے اسٹیج پر بڑے آلی مرتبت اور قابل و فازل کانگریزی رہنماوں کی جھرمٹ میں تقریر کرتے تھے تو اسٹیج لرز جاتا تھا اور قلوب سینوں کے اندر پھرپڑانے لگتے تھے ہر شخص اندیشناک ہو جاتا تھا کہ خدا جانے محمد علی کیا کہہ دے انگریز حکام کے مطالق کسی نے خوب کہا تھا شملہ کے بڑے حکام گاندھی کا عدب کرتے ہیں حسرت محانی پر ہستے ہیں لیکن محمد علی سے خوف کھاتے ہیں وہ بار بار اعلان کرتے ہیں خدا کی نافرمانی کر کے بندوں کی فرمابرداری نہیں ہو سکتی اور ان کی پوری زندگی اس اعلان کی عملی تصدیق دی انہوں نے اپنی تحریروں میں تقریروں میں کراچی کے مقدوے میں اور اپنی روزانہ زندگی میں ہمیشہ اس کا ثبوت دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں یہ محمد علی ہی کا اثر تھا کہ ہندوستان بھر کے جلیل القدر علماء اسلام بھی گاندھی جی اور ان کی تحریک کے حمنابہ ہو گئے اور انہوں نے ترکے موالات کو اس زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا تقاضہ قرار دیا محمد علی پہلے مسلمان بعد میں ہندوستانی اور پہلے ہندوستانی بعد میں مسلمان کی بحث میں کبھی نہیں پڑے ان کا قول تھا کہ جہاں اسلام کے احکام کا معاملہ ہو وہاں میں اول بھی مسلمان اور آخر بھی مسلمان ہوں لیکن جہاں وطن کا کوئی مسئلہ ہو وہاں پہلے بھی ہندوستانی ہوں اور بعد میں بھی ہندوستانی ہوں لیکن چونکہ ان کی زندگی سراپہ اسلام تھی اس لئے حقیقت میں وہ مسلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھے چنانچہ جب پندت مالوی کی چالبازی اور ہندووں کے تاثب نے تحریک کا خاتمہ کر دیا اور سنگٹھن اور شدھی کے فتنے پیدا ہوئے تو محمد علی کی غیرت مندی نے ایک لمحے کے لیے بھی ہندووں کے ساتھ رہنا گوارہ نہ کیا اور اپنے آپ کو کاملاً مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا مجھے دہلی کی آل پارٹیز مسلم کانفرنس اب تک یاد ہے سر آغا خان صدر تھے جب سر محمد شفی نے مسلمانوں کے حقوق کی قراردات پیش کی اور مفتی قفایت اللہ نے اس کی تائید فرمائی تو مولانا محمد علی نے ایک ترمیم پیش کی کہ پنجاب و بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت اقلیت کے صوبوں میں زائد از استحقاق نشستیں سندھ اور صوبہ سرحد میں صوبائی اصلاحات بلوچستان کو حکومت خود اختیاری سب مطالبات سہی ہیں لیکن حلقہ ہائے انتخاب مخلوط ہونے چاہیے اس پر شور مجھ گیا کیونکہ مسلمان مخلوط انتخاب سے سخت نفرت کرتے تھے لنچ کا وقت ہو چکا تھا سراغ خان نے اٹھنے سے پہلے پیچھے مڑ کر کہا آپ لوگ محمد علی کو درست کیجئے نواب اسماعیل خان مہر صاحب اور میں اور مفتی قفایت اللہ نے پنڈال سے نکلتے ہی مولانا کو جا لیا نہ خود کھانا کھایا نہ انہیں کھانے دیا اور بڑی حیث بحث کے بعد ان کو اس عمر پر ہموار کیا کہ قرارداد میں ایک فقرہ بڑھا دیا جائے کہ اگر ہندو لیڈر مسلمانوں کے ان مطالبات کو تسلیم کر لیں تو مخلوط انتخاب کے مسئلے پر بھی غور کیا جائے گا اجلاس دوبارہ منقد ہونے پر مولانا تقریر کے ساتھ اپنی ترمیم پیش کرنا چاہتے تھے لیکن آغا خان انہیں جانتے تھے انہوں نے مولانا کو بولنے نہ دیا اور سر محمد شفی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ مولانا نے یہ ترمیم پیش کی ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں مولانا کس بسا کر رہ گئے اور قرارداد منظور ہو گئی کانگریسی رہنماؤں سے جنگ اس کے بعد مولانا محمد علی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کانگریس اور اس کے رہنماؤں سے بھی خوب لڑے لیکن تصفیہ حقوق کے حامی ہونے کے باوجود سائمن کمیشن کا بائیکارٹ کرنے کے بھی دائی ہوئے نہرو رپورٹ کی سخت مخالفت کی اسی زمانے میں جب کانگریس نے نمک بنانے کی تحریک شروع کی اور گاندھی جی نے مولانا کو بھی نمک بنانے کی سویل نافرمانی میں حصہ لینے کی دعوت دی تو مولانا نے فرمایا میں کیا نمک بناوں گا قوم کے غم میں دس سال سے شکر جو بنا رہا ہوں مولانا کو زیبتس کا عرضہ تھا اسی زمانے میں بعض مسلمان نوجوان بہت مسترد تھے کہ اگر ہمارے رہنما کانگریس کی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو بطور خود ہی انگریس کے خلاف حریت وطن کی کوئی تحریک شروع کریں چنانچہ وہ رہ رہ کر مولانا محمد علی سے تقاضہ کر رہے تھے ان کے ایک پرانے شاگرد اور عقیدت مند نے ان کو اسی مضمون کا ایک خط لکھا جس کے جواب میں انہوں نے میرے نام اٹھارہ صفحے کا ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا جس میں اس قسم کے نوجوانوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اسرار کرنا بھی حریت وطن کی تحریک ہی کا ایک حصہ ہے جب تک مسلمان سوراج میں اپنی پوزیشن کی طرف سے مطمئن نہ ہوں وہ سوراج کی تحریک میں مخلصانہ کیوکر شامل ہو سکتے ہیں اس قسم میں یہ بھی لکھا کہ اگر سچ مجھ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی تحریک شروع کریں تو دس لاکھ روپیہ اور پچاس ہزار ہزاکار فراہم کر دیں میں میدان میں آنے کے لیے تیار ہوں میں ہوں پروانہ مگر شمہ تو ہو رات تو ہو جان دینے کو ہوں موجود کوئی بات تو ہو میں بھی موجود ہوں اظہار عقیدت کے لیے کسی جانب سے کچھ اظہار کرامات تو ہو انہی دنوں مفتی قفایت اللہ نے جو کانگریس کے حامی تھے کسی قوم پرستانہ سفر کے سلسلے میں دو سو روپے کانگریس سے بطور مسارف سفر وصول کیے تھے اور اتفاق سے انہی دنوں کسی تقریر میں مولانا محمد علی کے متعلق کوئی غلط بات کہہ دی اس پر مولانا نے محولہ بالہ خط لکھا مفتی قفایت اللہ نے جن کو اب مفتری قفایت اللہ کہوں گا کیونکہ ان میں رے کے دو سو عدد شامل ہو گئے ہیں میرے متعلق یہ افترہ واندھا ہے کہ اس زمانے میں مولانا زہبتیس کے لیے سے سوزش آساب اور زوف قلب کے مریض بھی ہو چکے تھے اور زندگی بارے گیرہ ہو گئی تھی لیکن زور طبیعت بدستور تھا کندھار چلو کے نعرے مولانا محمد علی ترکی کے سفر سے واپس آئے تو کچھ مدد بعد جنرل نادر خان انقلاب افغانستان کے سلسلے میں فرانس سے اپنے وطن کو جا رہے تھے اور مولانا زفر علی خان نے ایک تحریک جاری کر رکھی تھی کہ نادر خان کو اماناللہ خان کے پاس کندھار جانے پر مجبور کیا جائے مولانا محمد علی اور مفتی قفائط اللہ دیلی سے نادر خان کے ساتھ ہی ٹرین میں سوار ہو گئے جب ٹرین لاہور کے اسٹیشن پر پہنچی تو یہاں مولانا زفر علی خان کے رضاکاروں نے کندھار چلو کندھار چلو کا شور مچا رکھا تھا لہذا مولانا اور مفتی صاحب یہیں اتر پڑے میں اور محر صاحب ریلی ویسٹیشن سے انہیں اپنے ہاں لے آئے رات کو مولانا دیر تک منگفلی کھاتے رہے جو انہیں بہت مرغوب تھی اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے میں نے پوچھا مولانا آپ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا سے ملے کہنے لگے نہ میں اس سے ملنا چاہتا تھا نہ ملا البتہ ترکی کے بعض بڑے آدمیوں سے ملا تھا ان میں سے بعض ایماندار بے ایمان ہیں اور بعض بے ایمان ایماندار پوچھا کہ اس کا کیا مطلب کہنے لگے بعض تو ایسے ہیں جن کی زندگیاں اسلامی ہیں نماز و تلاوت کے پابند ہیں لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کے ہر ملہدانہ اور ناجائز حکم کی بھی چپ چاپ تعمیل کر رہے ہیں یہ تو ہیں ایماندار بے ایمان اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خط و اقائد و آمال کے لحاظ سے فسق کے پیکر ہیں لیکن تصوے بہاتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے خلافت کو موقوف کر کے مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویران کر دیا یہ ہیں بیمان ایماندار ان کا مقصد اسلام نہیں بلکہ محض حریفانہ جذبے سے مصطفیٰ کمال پاشا کو بدنام کرنا ہے مولانا کی بدپرہیزی مولانا کی بدپرہیزی حد انتہا تک پہنچی ہوئی تھی میاں فیروض الدین احمد مرہوم خادم خلافت نے ان کے عزاز میں دوپہر کے کھانے کی دعوت دی میں بلکل مولانا کے پاس بیٹھا تھا مولانا صبح ہی سے تعقید کر رہے تھے کہ میں صرف سلات اور روغن زیتون کھاتا ہوں چنانچہ میں اور میاں فیروض الدین احمد لوہاری دروازے سے سلات اور پلومر کی دکان سے روغن زیتون تلاش کر کے لائے تھے جب کھانا کھانے بیٹھے تو میں نے کہا مولانا کیا تھوڑی سے سلات میں بھی لے لوں کہنے لگے ہاں کھاؤ یہ کہہ کر بہت سی سلات میری پلیٹ میں ڈال دی تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کیا یہ پلاو قورمہ اکیلے ہی اکیلے اڑا جاؤ گے میں نے کہا آپ شوق سے کھائیے لیکن آپ کو تو پرہیز ہے کہنے لگے اجیگ کہاں کی پرہیز اور یہ کہاں اور سب کچھ کھانے لگے میں نے بگڑ کر کہا اگر یہی بات تھی تو آپ نے سلات اور روغن زیتون کے لیے ہمیں کیوں پریشان کیا کہنے لگے اب میرا خصور ماف کرو اور مجھے کھانا کھانے دو محبو شفیق بزرگ مولانا بے انتہا محبو شفیق بزرگ تھے اور اپنے نیاز مندوں سے دلی محبت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب انگلستان سے ان کے انتقال کی خبر ملی تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا اور علامہ اقبال بھی اپنے حمدمِ دیرینہ کی وفات پر دیر تک ملول اور آپ دیدہ رہے اللہم غفر لہو